دوستو آج کے ویڈیو میں میں آپ کو واتس اپ میں آئے دو نئے اپ ڈیٹس کے بارے میں بتانے والا ہوں دونوں ہی اپ ڈیٹس کافی زیادہ یوسفول ہے اور اسے یوز کرنے کے لیے آپ کو واتس اپ میں آنیے اس کے بعد سیٹنگ پہ آنیے اس کے بعد آپ کو ایک آنٹ پہ کلک کرنیے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ دونوں ہی اپ ڈیٹس آپ کو دیکھنے کے لیے مل جائیں گے پہلا اپ ڈیٹ کا نام ہے گائز پاس کی اور دوسرا اپ ڈیٹ کا نام ہے جی میل اکاؤنٹ یہاں سے آپ کو کیا کرنی ہے گائز چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ اس اپ ڈیٹ کو کیسے یوج کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو کے ہنٹ میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ اپ ڈیٹ کا کیا یوج ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں گائز یہاں پہ میں نے جیسے ہی جی میل اکاؤنٹ پہ کلکیا تو آپ یہاں پہ Gmail ایکاؤنٹ کو ایڈ کر سکتے ہیں جب بھی آپ اپنے موبائل کو جب بھی اپنے دوسرے موبائل میں اپنے واتس اپ کو لاغن کریں گے تو جیسے کہ آپ کو OTP نہیں گرتا ہے یا پھر آپ اپنے واتس اپ کو لاغن نہیں کر پا رہے یا پھر آپ کا کسی کاران سے آپ کو واتس اپ بلوگ کر دیا گیا ہے اس سیچویشن میں آپ اپنے Gmail کے جریعے سے بھی آپ اپنے دوسرے فون میں اپنے واتس اپ کو لاغن کر سکتے ہیں بینہ کسی OTP کا بینہ کسی ویریفیکیشن کا آپ اپنے دوسرے موبائل میں اپنے Gmail کے تھوڑے ہی اپنے واتس اپ کو لاغن کر پائیں گے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ کو یہاں پہ ایک Gmail ایکاؤنٹ کو ایڈ کرنا ہے جس کا ID پاسورڈ آپ کو یاد ہو اسی Gmail ایکاؤنٹ کو آپ کو یہاں پہ ایڈ کرنی ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنی ہے کہ سب سے پہلے میں یہاں پہ ایک Gmail ایکاؤنٹ کو ایڈ کر لیتا ہوں جس کا ID پاسورڈ آپ کو یاد ہو تو یہاں پہ میں نے ایک Gmail ایکاؤنٹ کو ایڈ کر لیا ہے گائز اس کے بعد آپ کو کیا کرنی ہے کہ آپ کو یہاں پہ Next پہ کلک کر دینے تو یہاں پہ دیکھئے میں نے اپنے Gmail ایکاؤنٹ کو ایڈ کر دیا اور اس کے بعد Next پہ کلک کر دیا اس کے بعد Friends آپ کو اس Gmail ایکاؤنٹ میں ایک OTP گرے گا تو چلیے میں یہاں سے Check کر لیتا ہوں کہ وہ OTP آیا ہے کہ نہیں یہاں پہ میں تھوڑا ریفریس کر لیتا ہوں تو یہاں پہ تھوڑی دیر کے بعد یہاں پہ میرا واتس اپ جو اوٹی پی ہے وہ یہاں پہ آ چکا ہے اسے میں کر لیتا ہوں کوپی کوپی کرنے کے بعد دوبارہ سے میں اپنے واتس اپ میں جاتا ہوں اور اس کو یہاں پہ کر دیتا ہوں پیسٹ اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے کہ میرا جو یہ جی میل ایک آنٹ ہے یہاں پہ ویریفائی ہو گیا ہے اگر فیوچر میں کسی بھی خارن سے اگر آپ اپنے جی میل ایک آنٹ کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ پیلسن والے آئیکن پہ کلک کر کے آپ اپنے جی میل ایک آنٹ کو بھی چینج کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو دوبارہ سے آپ کو یہاں پہ کلک کر کے آپ اپنے جی میل ایک آنٹ کو بھی چینج کر سکتے ہیں تو یہاں سے یہ سیٹنگ تو کافی زیادہ بہتر ہو گیا اب آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو پاس کی کا کیا یوج کرنا ہے ٹھیک ہے تو جیسے ہی آپ یہاں پہ پاس کی کا اپسن پہ کلک کرتے گا تو کچھ اس طرح انٹرفیس دیکھنے کے لئے ملتا ہے یہاں پہ اس سے کیا ہوگا گائز کہ اگر آپ کا فیوچر میں کبھی بھی جب پاسورٹ بھول جاتے ہیں یا پھر اوٹی پی نہیں گرتا آپ کے فون میں نیٹورک نہیں رہتا ہے یا پھر کسی بھی کارن سے آپ اپنے جی میل یا پھر موبائل نمبر سے ہی اوٹی پی نہیں گر رہا ہے آپ دوسرے فون میں لوگن نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ یہ پاس کی کی مدد سے ہی آپ بہت ہی ایزیلی اپنے دوسرے فون میں اپنے واتس اپ کو لوگن کر پائیں گے یا پھر سپوز مان لیجئے کہ آپ کا کسی کارن سے واتس اپ بلوگ کر دیا گیا ہے بین کر دیا گیا ہے تو آپ اس پاس کی کے مدد سے بینہ اوٹی پی کے ہی آپ کسی بھی فون میں اپنے پاس کی کو مدد سے آپ بہت ہیزیلی اپنے دوسرے فون میں واتس اپ کو لوگن کر پائیں گے تو اس کے لئے کیا کرنا ہے گایز کہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ create pass کی کا create کرنا ہوگا تو یہ آپ کا gmail account کے اندر ہی یہ pass کی create ہوگا جس سے پتل لگ جائے گا کہ ہاں یہ جو account ہے وہ آفی کا ہے تو اس کے لئے کیا کرنا ہے گایز کہ آپ کا جو gmail account ہے وہ بھی آپ کے دوسرے phone میں login ہونا چاہیے تبھی یہ pass کی آپ کا work کرنے والی ہے ٹھیک ہے گایز مطلب کہ آپ جب دوسرے phone میں جب اپنے account کو open کریں گے بینہ OTP کا تو اب اس دوسرے phone میں آپ کا gmail account login ہونا چاہیے تب ہی یہ پاس کی ورگ کرے گا جیسے یہاں پہ کلک کرتا ہوں گا جسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو موبائل نمبر ہے وہ یہاں پہ سو کرنے لگا ہے اور اس کے نیچے میں جو ایک کرسل اس کو آپ کلک کریں گے تو آپ کے یہاں پہ جتنے بھی موبائل میں آپ کے جیمیل اکاؤنٹ لوگی نے وہ سارا یہاں پہ سو ہونے لگے گا تو آپ کو یہاں پہ وہ جیمیل اکاؤنٹ کو سلیٹ کر لینی ہے جس میں آپ کو pass key کو create کرنا چاہتے ہیں تو میں نے یہاں پہ ایک gmail account کو select کر لیا اس کے بعد یہاں پہ confirm پہ click کرنا ہے ٹھیک ہے guys تو یہاں پہ آپ کو یہاں پہ phone screen کا جو verification وہ مانگے گا تو یہاں پہ میں تھوڑے دیر انتجار کر لیتا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرا phone screen کا جو password ہے وہ مانگنے لگا تو میں یہاں پہ fingerprint دے دیا اور اس کے بعد یہاں پہ یہ جو pass key کا جو option ہے یہ میرا create ہو گیا ہے میرے gmail account میں اب چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ یہ جو update آیا ہے یہ آپ کہاں سے اسے use کر سکتے ہیں کس طرح سے یہ update آپ کو ملنے والی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے guys آپ کو کیا کرنے ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اپنے play store کو open کر لینے ہے ٹھیک ہے یہ play store کو open کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ جو اس update کو ہے یہ اپنے whatsapp کو update کر لینے ہے حالانکہ یہ ابھی update جو آیا ہے یہ صرف beta whatsapp پہ ہی آیا ہے تو اگر آپ کے پاس beta whatsapp ہے تو آپ کو بھی یہ update مل چکا ہوگا اگر نہیں ہے تو آپ کو بھی تھوڑی دیر کے بعد کچھ سمیے کے بعد آپ کو بھی یہ whatsapp کا update مل جائے گا